مسئلہ فرض کی دیکھیں کہ روزہ کب افطار کرنا ہے مشتہد کہے گا کہ سورج دوبنے کے بعد جب وہ مشرق کی سرخی آدھے آسمان سے غائب ہو جائے اب یہ کتنے وجہ غائب ہوتی چھے چالیس یا چھے بیالیس یا چھے پیتالیس یہ مشتہد کا کام یہ بتانا نہیں یہ آپ کی ذمہ دالیں اور اگر کبھی مشتہد ٹائنٹیبل بھی آپ کو لکھ کے بھیج دیں لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سرخی غائب نہیں ہو جائے تو آپ روزہ نہیں گھر سکتے یہ کہہ کر کہ مشتہد نے لکھ کے بھیجا اور اسی طرح روزہ کب سے شروع ہوتا اس نے کہا کہ جب صبح و صادق نمدار ہو جائے صبح و صادق اب یہ صبح و صادق جب ہماری اعظان ہوتی ہے اس وقت نمدار ہوتی جب اہل سنت کی اعظان ہوتی ہے اس وقت نمدار ہوتی جب سائرن بچتا ہے اس وقت نمدار ہوتی یا جو شیعہ ٹائم ٹیبل میں وقت لکھا ہے امسا کے روزہ بند کرنے کا اس وقت نمدار ہوتی یہ مشتہد کا کام نہیں یہ مسئلہ اگر پانچ بچ کے انتالیس منٹ شیعہ ٹائم ٹیبل میں روزہ کے سہر کا وقت آج جو روزہ گدر گئے اور اہل سنت کی اعظان کا وقت پانچ بچ کے انتالیس منٹ اور شیعہ اعظان ہو رہی تھی پانچ بچ کے انتالیس منٹ پر تو اب کون سا وقت ہے جب ہمیں روزہ بند کرنا ٹائم بتانا مشتہد کا کام نہیں وہ کہے گا فجر آسمان کی مشرق وانی سپیدی جب نمدار ہو جائے وہ ہے وقت امساق یعنی روزہ شروع کرنے کا وقت وہ کیا ٹائم ہے یہ آپ کو تحقیق کرنا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو مشتہد نے لگ دی لیکن بہرحال عام آدمی کبھی کنفیوز ہوتا ہے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر اہل سنت کی آزانیں ہو رہی تھے اور اس وقت بھی ہم کچھ کھا پی رہے تھے اسی وقت ہم نے روزہ بند دی کیا یہ ہمارا روزہ صحیح ہے کہ غلط ہو گئے یہ فیضہ کرنا آپ کا کام اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ اہل سنت کی آزان کے وقت فجر آ جاتی ہے صبح صادق ہو جاتی ہے تو آپ نے جو کھایا پیا آپ کا روزہ پاتے ہیں اور رمضان کے بعد اس کی قضاء کرنا اور اگر آپ کو پتا ہے یہ نہیں بھئی جو شیعہ ٹائم لکھا ہے اس سہری کا وہ بھی احتیاطا پہلے بند کروا دیا جاتا ہے روزہ ابھی بھی وقت ہوتا اور جو اہل سنت کی آزان کا ٹائم وہ بھی اس کے بھی بعد ابھی صبح صادق شروع ہونے میں ٹائم باقی ہوتا پانچ بیالیس آج صبح وقت تھا اہل سنت کی آزان تو آپ نے کہا نہیں پانچ بیالیس پر بھی ابھی روزہ بند کرنے کا ٹائم نہیں آتا پانچ بیالیس اگر آپ کو یہ یقین ہے تو ٹھیک ہے آپ اس وقت تک کھا بھی رہے ہو تو آپ کا روزہ صحیح اب آئیے ایک تیسرا اور غالباً اس پورے مسئلے کا حل والا مسئلہ وہ یہ کہ ہمارے سامنے تین ٹائم آگئے اپنے روزہ بند کرنے کا ٹائم ان کی آزان کا ٹائم اپنی آزان کا ٹائم اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس میں سے کس ٹائم پر صبح و صادق ہو جاتی ہے کچھ نہیں پتا نہیں جانتے ہم اسنی تفصیلات اور آسمان کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملے یہ اگر دیکھ بھی لیں تو ہم پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ عادت نہیں ہے صبح و صادق دیکھنے کی پھر کیا مسئلہ پھر یہ مسئلہ اگر کچھ نہیں پتا کہ اپنی آزان سے دو منٹ پہلے تک بھی کھا پی رہے تو روزہ صحیح بشرت یہ یعنی اپنی سہری کا وقت چھوڑ اہل سنت کی آزان کا وقت چھوڑ اس کے بھی بعد ایک دو منٹ کر اہل سنت کی آزان اور ہماری آزان میں تقریباً چار پانچ منٹ کا فاصلہ ہوتا اپنی آزان سے دو منٹ پہلے تک بھی کھا رہے تو روزہ صحیح بشرت یہ یہ بہت اہم ہے یہ لفظ بشرت یہ مرتے دم تک کچھ بتانا چلے یعنی آج اخبار میں لکھا تھا پانچ بیالیس پہ اہل سنت کی آزان اور ہم نے پانچ چوالیس تک کچھ کھایا اور پیا اور مرتے دم تک بتانا چلے کہ انیس رمضان کو طلوبِ صبح صادق کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلے بعد میں بعد خدم ہوگی یہ روزہ صحیح البتہ آگے اگر کبھی بھی جا گیا یہ معلوم ہو گئے کہ نہیں ہم نے جو پانچ چوالیس تک کھایا تو صبح صادق ہو چکی اگر کبھی پتہ چلے تو اس روزے کے قضاء کرنا اور اگر مرتے دم تک پتہ نہ چلے اور تحقیق کرنا واجب بھی نہیں تو یہ روزہ صحیح مانا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو افراد اہل سنت کی آزان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی عادت چھوڑ ایک دو تین منٹ کے اندر وہ کتنا کھالیں لیکن اگر کبھی غلطی سے اتفاقاً بے خیالی میں یا شدید پیاس کی وجہ سے دو تین منٹ اپنے وقت کے بعد بھی وہ کھاتے پیتے رہے تو روزہ وہ رکھیں اب اگر زندگی میں کبھی پتہ چلا کہ وہ روزہ ٹائم شروع ہو چکا تھا اس کی قضا تھا اور اگر کبھی پتہ نہ چلے اور زیادہ تر تو ایسے ہی ہو پتہ ہی نہیں جلے گا کبھی اس صورت میں وہ روزہ کو صحیح مانا جائے گا یہ ساری بات